ملکم اگین گوڈ مورننگ یا کہیں نہ کہیں کوئی کوہتائی جو ہماری جان لے جاتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں بڑا تو فیل کر لیتا ہے یا بتا سکتا ہے اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں بلکل نو مرودہ بچوں کی بات کروں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو بائی بارن ابھی پیدا ہوں ایک مہینے کے کہ کیا ڈینگی ان کو ہو جاتا ہے ہم اس کو مچھردانی میں ہم چھوٹی سی مچھردانی میں رکھتے ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں کیا صرف مچھر کے کاٹنے کا رییکشن یا وہ مچھر کہیں کسی بوٹل پہ بیٹھا ہے پھر اس کو فیٹ یا نپل پہ بیٹھا ہے یا بچے کو کیا ہو سکتا ہے وہ کتنا برداشت کرے گا اس کا امیون سسٹم اس مچھر کے کاٹے کو کتنا برداشت کرے گا لیٹسی ڈاکٹر مناج کے دوائیس آپ کے پاس چلتی ہوں ایک نو ملودہ بچہ کتنا فیس کر لے گا دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی امیون سسٹم کے اوپر کہ کتنا وہ فیس کر سکتا ہے مگر ڈنگی تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انفیکٹیڈ مچھر کہیں بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے وہ ڈنگی پروڈیوس کرے گا سو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ان لوگوں فیملیز میں جہاں پہ نزدیک میں ڈنگی ہے یا مچھروں کی تعداد زیادہ ہے تو بچے کوئی جتنا بھی پریونشن کر سکیں تو بہتر ہے مچھر دانی استعمال کریں اس چیز کے لیے مگر ہونے کو تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کوئی قائد و بند نہیں ہے اس چیز کے ہونے کے لیے اور اگر یہ آپ کا جو ایمین سسٹم ہے دیفائی میکنزم ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کی کیرنگ بہت ضروری ہے بہت زیادہ ان کے لیے احتیاط ضروری ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو بخار ہوئے کہ نہیں ہوا ہم اس کو زیادہ کیر کریں پہلے ہماری باتیں نانی دادی ہمارے گھروں میں چلتا تھا لبان کا دھونی نیم کے پتوں کو سکا کے دھونی اس طرح ذرا سا ہماری اور کھان پین بھی بڑا کریلے بھی کھا لیے اس طرح اور ہمارے امی وہ جو نیم کے چھوٹے چھوٹے پتے جو انیشلی سٹارڈ ہوتے تھے ان کو کچومر بنایا کے اس کا تھوڑا پانی پلا دے تو ہمارے بلڈ یعنی کہ بلڈ پیوریفائی کو اگر ہم ریگولر نیچرلی ویکلی کونسی ایسی چیزیں انٹیک کریں کہ ہمارے بلڈ کا جو ہے وہ ہر طرح سسٹم ریگولر رہے ویسے تو دیکھیں نیچرل ہماری ریمیڈیز بھی ہیں جو ڈی ٹاکسی فائنگ ایجنٹ ہیں اس کے ساتھ جو دوسری جو چیزیں ہمارے جو یہ سسٹم ہیں یہ ہمارے جو اپنی سہتمند ہمارے جو اپنی ایکسرسائز ہیں ان کے پائنٹ او وی سے اور یہ جو ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھی اس کے پیچھے بھی اگر ہاں ہسٹری لنک کریں کہ میں جب سٹڈی کر رہا تھا کہ جو اپنے انٹی ملیریلز کیا دنگی کی دوائیوں کی کہ وہ دوائی سب سے اچھی سمجھ جاتی تھی جو کڑوی ہوتی تھی تو اسی کے پائنٹ او وی سے ہوتے تھے یہ کڑوی چیز اچھی تو نیم کے پتے اچھے اس کی سائنٹیفک جو ہے وہ نہیں کرے لے اچھے کرے لے اچھے تو یہ شایدی ٹریٹمنٹ ہوں گا یا کہنا میں کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گیا ہے تو اس کو فلانی چیز کھلاو بالکل چیز کھلاو تو یہ ساری انسائنٹیفک جو ہے سپورٹیف چیزیں ہوتی ہیں جن کو میتز کہتے ہیں بلیوز ہو گئے ہیں ہمارے ان کو آج زمانہ ہے جہاں پہ چیزوں کو کمپیر کر کے جج کرنے کا ہے اس کے پوائنٹ آبیو سے میں اپنی زندگی کے اور پریونٹی میجیرز میں یہ یہ ہے کہ جہاں جہاں چیزیں ایسے کپڑے پہنے جہاں مچھر نہ کٹ سکے ایسے اب چیزیں وہ لوشنز آگئے ہیں جن کی اپنے خوشبو کو دے کے مچھر بھاگ جاتا ہے بلکہ ایک تازہ چیز میں سن رہا تھا اور میں نے اور جگہ سے بھی کنفرم ہوئی کہ آپ کو اور زیادہ نہیں تو اپنی جو کھلے ایریاں ان پر یہ لگا لیں گی اس صورت میں کہ بھائی اتنے مہنگے لوشنز آرہے ہیں کہاں یہاں وہاں لگائیں کہ مچھر جو ہے یہ اپنے گھٹنوں سے اوپر زیادہ فلائی نہیں کر سکتا اچھا تو یہ آپ کے پیٹ پہ نہیں کٹے گا نہ ایرد کٹے گا یہ چیزیں ابھی ریسنٹ اسٹیڈیز میں آئی ہیں اوکی اس میں یہ جو لوشنز ہیں یا یہ جو خوشبو دار چیزیں ہیں اس کا آپ لیمیٹ آئیز کرنے کے لیے صورت سے کتنی اچھی کمپنی سے ہے تو اپنا ان کو اپنے فالو کرنا گفتگو میں میں نے سنا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ریگولر لگاتے ہیں ہم تو لگا کے سوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو مچھر نہ کٹے کچھ ایریز میں بہت زیادہ ہیں ہاں ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے لیکن بعد یہ نا وہ دماغ پر تاری کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک نیگیٹیو چیز ہے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو تو خامخواہ آپ کے ایک روٹین کا جو نا پروٹوکال کا پارٹ بن جائے گا جہاں آپ نے گھی چاول مانگا ہے وہاں پہ جو نا اپنا مسکیٹر اپلیکنٹ جو نا وہ بھی مانگا ہے لیکن ہم لوگوں کا آگے جتنا بھی اگر دیکھا جائے گے اس کی بہت احتیاتیں کرنی پڑے گی اور یہ سمجھ لے یہ بھی جو نا مچھروں کا بھی نا یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے جو اب ہم کو فیس کرنے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا بلکل میری تجربے کی بات ہے کہ میں نے آج سے بیس پچیس سال پہلے کہ انگلینڈ کی نمبر ون کمپنی کیلئے کام کیا وہاں کی ایک انٹی ملیریل جو تھی ہمارے ایک ہفتے میں ایک دفع مارننگ ٹی کے سال لی جاتی تھی وہ میں نے پہ پانچ سال انگلینڈ جا کے بھی لی پاکستان میں بھی لی اور اس کا یہ ہوا کہ آج دیکھا گیا ہے ہم کئیں کھڑے ہوتے ہیں پانچ آدمی کھڑے ہیں چار کے سال پہ مچھل بن منارہ ہے بلکل ایسی بے مجھ سے بات نہیں کرتا مچھل دور رہتا تو کیا پیتے تھے وہ اپنا ڈیرہ پریمز وہ دوائی آتی تھی اور پھر وہ اس کی واقعی اتنی افریکیسی تھی کہ پاکستان سے زیادہ افریکن کنٹریز میں پھر مجھے اس نام یاد دیا سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں جو خوف تھا افریکن کنٹریز کے یلو فیور کا تھا اور اس میں پھر ان دواوں یہوں سے ریزیسٹنس آ دی تھی اور ان ریزیسٹنس کے بعد جو نیو مارڈرم تھرابیز تھی اس کا میں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک اتھاروٹی تھے اور ان کی ساری جو سارا نیو کانسیپ دینا میڈیکل کمیونٹی میں اس پہ کام کیا اچھا جی ڈاکٹر صاحب بس میں چاہوں گے کیا بھی جاتے جاتے آپ اپنے ناظرین کو کچھ میسے دیں میں بس ریپ اپ کرنے کے بالے سے جو ہے نا وہ کہوں گا کہ اسپیشلی ڈینگی پرسپیکٹیف سے کہ چار بیسیکلی چیزیں ہیں جو کہ یہ کہ ہم مختلف ادارے ہیں انسٹوشنز ہیں جن کو منیج کر سکتے ایک تو ہم انڈیویجول سیلف تو ہم پہلے تو ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود منیج کریں اور پریونٹیبل میجرز لیں اپنے لیے تو ایک تو یہ چیز سیلف دوسری یہ کہ سوسائیٹی جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے کسی بھی چیز کو منیج کرنے کے لیے سوگو سوسائیٹی سے وہ میسیجز یا سپورٹ اس قسم کی آ سکے جو کہ ہم یوٹلائز کر سکیں اس فیور کو ڈینگیو فیور کو یا مسکیٹوز کے حوالے سے پریونٹ کرنے کے لیے جہاں وہ دیکھیں کہ پانی کھڑا ہوا ہے اگر اس میں کوئی ایسی تدعوی کی جا سکتی ہیں ایٹھو سوسائیٹل لیول کہ چاہ کے بتائیں میجرز لیں تو ایک تو وہ چیز تیسرے جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کی رسپانسپلیٹی آتی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں پروینشل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ ہے یو سیز ہیں انفرشنیٹی وہ کانسیپٹ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پایا یہاں پر کہ ہم جو ایٹین امنمنٹ کے بعد پروینشل سے یو سیز اور ڈیسٹرک لیول تک جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہونی تھی پاورز وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہیں مگر یہ کہ اسٹیٹ کی رسپانسپلیٹی بھی ہے کہ وہ پروینٹیول میجرز لے اسپیشلی ایٹھو لوکل لیول اور اس میں یہ کہ ان کے ایک ذمیداری بنتی ہے کہ وہ جہاں بھی سٹیگنٹ ووٹر ہے اس ہنگی چیزیں ہیں فی مگیشن تو کچھ کی ہے بہت ضروری اسٹیٹ فی مگیشن کرنا بہت ضروری اسٹیٹ رسپانسپلیٹی اور چوتھا جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ اس سسٹمز کا کہ ہماری جو سسٹمز ہیں وہ کلینکل اورینٹیڈ ہیں ہاسپٹل اورینٹیڈ ہیں پریونٹیو یا ہیلتھ پروموشن اورینٹیڈ نہیں ہیں سو ہمیں جو ہیلتھ سسٹمز کو بنانا چاہیے وہ ایسا بنانا چاہیے کہ ہم پریونشن کی بات پہلے کر رہے ہوں ہمارا جو بیہیوئر جو ہے ہمارا جو بیہیوئر ہے وہ پریونشن کو پہلے سوچیں یا منیج کرنے کے لئے بجائے سے کہ ہم سوچیں کہ فوراں یہ ہو گیا چل ہسپٹل سو ہسپٹال اوورلوڈ ہو جاتے ہیں اسی چیز سے اور سسٹم بیٹھ جاتا ہے پھر تو احتیاط بہت ضروری ہے سسٹم ڈیولپ اس طرح کیوں کہ ہیلتھ پروموشن اور ڈیزیز پریونشن پتہ یہ نہ ہو کہ آپ بیماری اپنی لے کے جائیں اور دوسری ایک اور بیماری بہت سارے لوگ کیونکہ بہت سارے جب ہسپٹل میں جائیں وہ ایک بیماری نہیں ہوتی وہاں بہت ساری بیماری لے ہیں ڈاکسر بہت شکریہ میں ڈاکٹر ایویس صاحب سے بھی میسیج یہ اپنی عوام کو کیا میسیج دینا چاہے ہیں یہ ہمارا میسیج ہے کہ عوام جو ہے اس میں اس چیز کو پوزیٹیو لے اور اس کو ہماری روٹین کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں امیون سسٹم کو انہائنس کرنے والی چیزیں ہیں اور جو ان سائنس سمٹمز کی بنیاد پر جیسا ہے کہ ابھی دسکیشن میں بھی رہا کہ کن کن دوائیوں سے احتیاط بردن چاہیے اور کون سی دوائییں ہیں جو لی جا سکتی ہیں کہ بخار کو سب سائٹ کرنے کے لیے تو صرف اتنا ہی سپل اور اس سے یہ ہی ہوگا کہ گھر پہ آپ مینیج کریں گے جہاں اپنے پیاروں کے قریب ہوگئے اور ایک اور بات کیلئے کر دوں کہ یہاں یہ وہ ڈیزیز سے کوئی گھкрет کرنے کی ضرورت ہی ہے اسے کوہ اوڑ کے لگنے والی ہے دوسرے گھر والے پریشان ہوں جس کو ہوتی ہے اسی کو ہوتی ہے اور اگر کسی نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس اس کو بھی ہوئی ہے اس کو بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ایہا ہے جو جو عوامل اس کے ہونے میں ہے n่ کنی اسی گھر میں رہا ہے وہاں ہی گیا ہے وہاں کہیں رہا ہے تو اس کو مچھنے بھی کٹا ہے تو سکتی ہے انہoiseifice یہ اوڑ کے لگنے والی نہیں ہے دکٹر ایواز صاحب آپ کا بہت شکریہ دکٹر مناج کے دوائی صاحب آپ کا بہت شکریہ thank you so much for coming بین اور شو اور ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سب ہی کیسا